اسلام علیکم طالب مطلی ایڈوکیٹ اپنے یوٹیوب چینلی کے ساتھ حاضر ہے میں نے جیسے کہ پہلے اپنی دو ویڈیوز بنائی تھی اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ اب اگلی ویڈیو میں ارث ڈے کے موقع پہ پیش کروں گا اور چند مزار شاہد آپ سے کروں گا تو اس سلسلے میں میں حاضر ہوں اور آج کا جو دن بنایا جا رہا ہے آج پچاسویں تقریبات بنائی جا رہی ہیں ارث ڈے کے حوالے سے لیکن علمیہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے یہ بیننکوانی طور پر یہ سوچا جا رہا تھا کہ پچاس برس پہلے امریکی سینیٹر لارڈ نیرسن نے جو خدشہ ذاہر کیا تھا اور ایک دن منانا شروع کیا تھا اس کے اس بات کی حقانیت آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آتی اس وقت محول کی درمائش اور دیگر لا تعداد مسائل پانی کی مستقبل میں ممکنہ عدم بستیابی اس نوعیت کے کئی مسائل ہیں جو ہمیں بھول رہے ہیں اور اس کے تدارک کے لیے گو ایک سو ترانوے سے زیادہ ممالک سر کیوڑ کے بیٹھے ہیں لیکن افسوس کے ڈیویلپنڈ کنٹریز خاص طور پر ساؤت ایشیا اس میں امریکہ ہے انڈیا اور دوسرے اس کے اس خطے کے ممالک شامل ہیں یہاں کوئی زیادہ ادراک نہیں کیا میں ہوں اپریشیڈ کی یہ بنا نہیں رہ سکتا خیبت فکرنہ کی لاسٹ حکومت کی کہ انہوں نے اس مسئلے کا براک کرتے ہوئے جندگ اگاہ دوستو حقیقی ڈیویلٹمنٹ یقین کیجئے یہ ہوتی ہے یہ مستقبل کے حوالے سے مستقبل کے حوالے سے انسانی اسائشوں کے لیے انویسمنٹ کرنا اسے میں یہ کہتا ہوں کہ درخت ہوگائیں آپ اور اس قسم کے محول کو کلین لکھیں تو ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں میں آج بھی نہیں بھولا اپنے لڑک کم کے بھر دن کہ جب لاہور کے راوی کی دریاء اور اچھرہ کی نہر وہ صاف و شفاف مانی وہاں نظر آتا تھا قبلت وہاں نہ آتی تھے لوگ مانی نکال کے وہاں سے پیتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ آبادی میں جیسے ہی اضافہ ہوا مسائل بڑھتے ہو ان دنوں ٹرانسپورٹ کی بھی تعداد زیادہ نہیں تھی سب سے بہترین سواری جو سمجھی جاتی تھی عام آدمی کی وہ سائیکل تھی جبکہ آج سائیکل کی تعداد ہمارے ملک میں ہی کم ہو گئی ہے اور موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی تعداد ہوں تو اس میں میں ایک بات کہوں گا نوجوانوں کے لئے اب یہ سمجھیں کہ یہ پیغام ہی نوجوانوں کے لئے ہے کیونکہ ہمارے جیسے جو اتنے زمین کا ایک خاصہ حصہ دیتا بیٹھے ہیں ہم تو وہ چراغے سہری ہیں نوجوانوں کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے پہلے میں تو اسی پاکستان کی بات کروں گا اور اس کے بعد جو یو این کے سیکرٹری نے جو کچھ کہا وہ گوشت ہزار کردے کی کوشش ہو نوجوانوں کے لئے میرا پیغام یہ ہے کہ محول کی دستی کے لئے آپ کی تابشیں رن ملا سکتی ہیں کیونکہ آپ لوگوں میں ایک امنگ ہے ایک جنون ہے اور آپ لوگوں کا یہ جنون ملک کی بہتری کے لئے کام کر سکتا ہے عموما یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جیسے سینئر سٹیزن ہیں وہ نالا رہتے ہیں کہ جی آج کی نوجوان نسل کو کیا ہو گیا میں مشہور جو مفقر اشواق احمد کی طرح میں بھی ایک اپنے نوجوانوں سے مایوس نہیں ہوں نوجوان اپنا قیدار ادا کر سکتے ہیں کس طرح کہ ہر نوجوان یہ تحریک پیدا کرے کہ ہم نے ایک تو ماحول کو ساتھ سترا رکھنا ہے ملسا زیادہ سے زیادہ درخت اپانے ہیں اور نیت درین درین اٹلین پاکستان کا تصور دلائے اسے ہم نے زندہ رہے یہ تصور بلا وجہ پیش نہیں کیا گیا جو موجودہ حکومت اس سلسلے کے کام کر رہی ہے اس کی داد نہ دینا یقین کیجئے نہاں ہی ساتھ بھی آپ انفرسٹریکچر کے منصوبے بھی بنائیں آپ سب کچھ کریں لیکن خدارہ ماحولیاتی علودی کی کلاس پر نہیں ہے ہر کے ساتھ اگر آپ انسان کے لئے کوئی منصوبے بناتے ہیں تو ماحول کی درستگی کا پہلے سے ہی ساتھ کیا جائے یعنی اگر آپ کو سو درخب کٹنے پڑھتے ہیں اس کی جگہ دو سو تین سو درخب لگائے جائے موجودہ امد میں پنجاب میں بھی دو تین جگہ پہ جنگلات بنانے کی تدا ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی دشائن کام اب میں جو یو این کے سیکنٹری نے جو اس موقع پہ پیغام دیا ہے اس کی موٹی سے بات یہ ہے کہ کرونا وائرس اتہائی علاقت ایز بھی ہے اور اس کا فوری لقصان بھی ہے اور جنگ عظیم دوم کے بعد یعنی ورڈ وارڈ سیکنڈ کے بعد ہم بہت بڑی آفتہ مقابلہ کر رہے ہیں لیکن اسی پہ ہی بس نہیں ہے ہمیں اس کے علاوہ محولیاتی علودگی کا بھی سامن اب انہوں نے کچھ اصول دیا ہے میں پورا پیغام تو نہیں پڑھ کر سنا ہوگا انہوں نے جو چند نقاط بیان کی ہیں میں نوجوہ نسل کو خاص طور پر اور تمام پاکستانیوں کو قواتینوں حضرات کو ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سیاسی واپستگی سے بالا طرف ہو کر ان کے یہ پوائنٹس دیکھئے اور وہ جو کچھ کہتے ہیں کیا پاکستان پر اس میں پہلے عمل درامت ہوا تھا اور کیا اب ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے جو انہوں نے نقاط پیش کی ہیں انہوں نے وہ کہتے ہیں نکتہ نمبر وانہ ہم باری ہم بھاری رقم کرونا وائرس کی سے یعبی کے لیے خرج کر رہے ہیں ہمیں آئندہ نئے کام اور کاروبار گرین اور کلین محول میں کر رہا ہے اگر ٹیکس ادا کرنے والے کی رقم کاروبار کی غصت کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو آپ گرین جوگ کا احتمام کریں نمبر تین مالی طاقت تو اب گرے سے گرین اکانومی میں شفٹ ہونا ہے نمبر فور مالی فنڈ مستقبل کے لیے خرج کیے جائیں ماضی کے لیے نہیں اور ایسے منصوبے بنائے جائیں جس سے موسمیاتی اور محولیاتی مصبت تبدیلیاں پیدا ہو سکیں آپ پاکستان میں ادراک کریں گے آج تک کون سے منصوبے کیسے بنائیں گے اور تاکہ موسمیاتی اور محولیاتی مصبت تبدیلیاں پیدا ہو سکیں اور نمبر پانچ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں عوامی منصوبے پبلک پالیسی اور انفرسٹریکچر بناتے ہوئے محول کو نظر انداز مت کیا جائے یہی بات جو میں آپ سے پہلے کرتا ہوں اور آخر میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ملتر بین الاقوامی برادری کے طور پر کام کرنا ہے یعنی اس کا ٹھیکہ امریکہ برطانیہ جنرلی یا ویڈیو سیکیورٹی کونسل کے جو کنٹریز ہیں یہ انہیں کا نہیں ہے بلکہ یہ ہر ایک کا ہم سب کا یہ بستماعی ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت وقت پہ بھی زور دیں اور اپنے طور پہ بھی کوشش کریں کہ اپنے محول کو مسپت رکھنے کے لیے گرین اور کلین رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹرونہ وائرس سے جب ہمیں گھر بیٹھنا پڑا تو محول کتنا کلین نیٹ کلین ہو گیا تو یہ اس چیز کی کا بیان ثبوت ہے کہ واقعی فلوشن بہت بڑھ چکی ہے مجھے امید ہے کہ میری اس پوشت کو وہ تھوڑی میری معمول سے اٹھ کر تبیل ہو گئی ہے اس کا موٹس لیا جائے گا اور اس سے سمجھا جائے گا دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری کسی بات سے خلاف ہے یا کوئی رائے اس حوالے سے ہے تو آپ کمنٹ میں دے سکیں گے اور تمام ایسے لوگوں سے جنہوں نے بھی سبسکرائب نہیں کیا گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹریس کریں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز ملتی جائیں اور اگر پسند آئے تو لائک کریں اگر نہیں پسند آئے تو اس لائک کریں بشت تو بس اس گزارش کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا امید ہے کہ اس دن کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے نوجوان اپنا کردار ضرور ادا کریں السلام علیکم